درستان تحریک انصاف کے شیرمن امران خان لاہور پہنچ چکے ہیں آج مصروف ترین دن گزاریں گے داتا دربار پر حاضری بھی دیں گے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ شوقت خانم کے ذریعے تمام سوشل رسپونسیبیلٹی ایوارڈز کی تقریب میں شرکت بھی کریں گے 29 اپرل کے جلسے کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اندرون لاہور میں لگے کیمپس کا دورہ بھی آج امران خان کریں گے امران خان پی اے کی پرواز پی کے سیون فائف ایٹ کے ذریعے لاہور پہنچے ہیں اہم خبر شامل کرتے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں امران خان شام پانچ پجے داتا دربار پر حاضری بھی دیں گے اس کے بعد لاہور میں ممبر سازی مہم شروع کریں گے بھاٹی چوک شالم چوک اور شیرہ والا گیٹ کا دورہ بھی کریں گے اہم خبر شامل کرتے ہیں مزید اپ ڈیٹ کرتے چلیں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان لاہور پہنچ چکے ہیں کپتان آج لاہور میں مصروف ترین دن گزاریں گے اور شام پانچ پجے داتا دربار پر حاضری بھی دیں گے چل فیشن سکرینز پر آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں کپتان کی آمد آمد ہے 29 اپرل کو جلسے کے حوالے سے کپتان خصوصی طور پر لاہور پہنچے ہیں اور اس حوالے سے ممبر سازی مہم آج شام کو شروع کریں گے سب سے پہلے پانچ بجے داتا دربار پر حاضری دیں گے اور اس کے بعد اندرونے لاہور میں مہم مرسالی مہم شروع کریں گے لاہور میں آنے والے سنامی کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں مناظر پاکستان جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے پی ٹی آئی کی بھرپور تیاریاں اس وقت جاری ہیں سوشل میڈیا پر نئی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی نئے پاکستان کی جد جہد کے لیے عوام کو مناظر پاکستان کے جلسے میں شرکت کی اپیل بھی پی ٹی آئی کی جانب سے کی گئی ہے اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں لاہور انکی سفینز پر مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیر وین عمران خان لاہور پہنچ چکے ہیں آپ کو بتائیں کہ عمران خان آج لندن سے لاہور پہنچ رہے ہیں شوکت خانم کے زیرے تمام سوشل رسپونسیبیلٹی ایوارڈ کی تقریب میں شرکت بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ 29 اپریل کے سلسلے میں اندرون لاہور میں لگے کیمپس کا دورہ بھی کریں گے لاہور میں سونامی جو ہے وہ آنے کو ہے آپ کو بتائیں مناظر پاکستان جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے پی ٹی آئی کی بھرپور تیاریاں اس وقت جاری ہیں سوشل میڈیا پر نئی ویڈیوز جاری کر دی گئی ہے نئے پاکستان کی جد و جہد کے لیے عوام کو منار پاکستان کے جلسے میں شرکت کی اپیل بھی پی ٹی آئی کی جانب سے کی گئی ہے کپتان کے دورہ لاہور کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے چلے پاکستان تحریک انصاف کے چنرمن امران خان لاہور پہنچ چکے ہیں کپتان آج لاہور میں مصروف ترین دن گزاریں گے امران خان شام پانچ پجے داتا دربار پر حاضری دیں گے اس کے بعد لاہور میں ممبر سازی مہم شروع کریں گے بھاٹی چوک شالم چوک اور شیرہ والا گیٹ کا دورہ بھی کریں گے مزید آپ کو بتائیں شاکت خانم کے زیر احتوام سوشل رسپانسبلیٹی ایوارڈ کی تقریب میں شرکت بھی کریں گے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں امران خان پی اے ای کی پرواز پی کے سیون فائی فیٹ کے ذریعے صبح لاہور پہنچے ہیں اس کے بعد آرام کرنے کے لیے اپنے گھر پہنچے اور اس کے بعد شام پانچ بجے داتا دربار پر کپتان حاضری دیں گے آپ کو مزید بتائیں اس کے بعد لاہور میں ممبر سازی مہم شروع کریں گے جو کہ بھاٹی چوک شالم چوک اور شیرہ والا گیٹ سے آغاز ہوگا اس کا آپ کو مزید بتا سے چلیں کپتان کے حوالے سے شاکت خانم کی زیر احتوام سوشل رسپانسبلیٹی ایوارڈ کی تقریب میں شرکت کریں گے امران خان اندروں نے لاہور میں ممبر سازی مہم کا آغاز بھی کریں گے اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ وی آئی پی قپتان نیو لاہور میں ڈیرے ڈال لیے ہیں امران خان پی آئی کی پرواز پی کے سات پانچ آٹ کے ذریعہ از لاہور کے علامہ اقبال انٹرناشنل ائرپورٹ پہنچ رہے ہیں آپ کو بتائیں وہاں قلیل تعداد میں پارٹی کارکنان نے ان کا استقبال کیا اور ان کے ساتھ سلفیاں بھی خوب بنوائی ہیں امران خان میڈیا سے بات کیے بغیر ہی ائرپورٹ سے اپنی رہائش کا روانہ ہوئے داتہ دربار پر آج حاضری بھی دیں گے اس کے بعد امران خان اندرون شہر میں پانچ مختلف مقامات پر خطاب بھی کریں گے آپ کو بتائیں پارٹی ذرائع کے مطابق آج اندرون شہر کے متعدد باثر شخصیات امران خان کے ساتھ موجود ہوں گے اہم خبر ہے جواب تک پہنچا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ آج لاہور میں ہونے والے پارٹی اجلاس میں شہر لاہور کے حلقوں میں انتخابی امیدواروں کے ناموں پر غور بھی کیا جائے گا پولس نے امران خان کی مصروفیات کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کو حتنی شکل دے دی ہے کپتان نے لاہور میں ڈیرے ڈال لیے امران خان پی اے ای کی پرواز پی کے سن فائف ایٹ کے ذریعے لاہور کے لامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچے جہاں قلیل تعداد میں پارٹی کارکنوں نے ان کا اصدقبال کیا اور ان کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں امران خان میڈیا سے بات کیے بغیر ہی ائرپورٹ سے اپنی رہائش کا روانہ ہو گئے داتا دربار پر حاضر کے بعد امران خان اندرون شہر میں پانچ مختلف مقامات پر خطاب کریں گے پارٹی ذرا کے مطابق آج اندرون شہر کی متعدد باثر شخصیات امران خان کی موجودگی میں ممکنہ طور پر تحریک انصاب میں شمولیت کا اعلان کریں گی جبکہ آج لاہور میں ہونے والی پارٹی اجلاس میں شہر لاہور کے حلقوں میں انتخابی امیدواروں کے ناموں پر بھی غور کیا جائے گا پولیس نے امران خان کی مصروفیات کے حوالے سے سیکیورٹی ضرامات کو حتمی شکل دے دی ہے اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ کپتان نے لاہور میں ڈیرے ڈال لیں گے ہیں امران خان پی آئے کی پرواز پی کے سات پانچ آٹ کے ذریعے لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچ رہے ہیں جہاں قلیل تعداد میں پارٹی کارکنان نے ان کا استقبال کیا ہے اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے سینئر صحافی ارشد یاسین جیرسی صاحب آپ کیا کہیں گے پاکستان لاہور میں آنے والے سنامی کے حوالے سے جی دیکھئے یہ آج جو امران خان صاحب لاہور میں تشریف لائے ہیں اور اس سے پہلے بھی لاہور میں آتے رہتے ہیں لیکن اندرون شہر کے اندر ان کا استقبال اور خصوصی طور پر سرکل روڈ پر ان کا دورہ جو ہے یہ تقریباً آٹھ سال کے بعد وہ پہلی بار کرنے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے اندرون شہر میں کارکنوں کا جو شک روش بھی جو ہے وہ دیدنی ہے کیونکہ وہ پہلی بار اپنے علاقے میں امران خان کو دیکھیں گے اور ان سے سیاسی حوالے سے بکتگو ہوگی سرکل روڈ پر ہی وہ پانچ جو مقامات بنائے گئے ہیں وہاں پر انہوں نے نمبر اشترسازی کے حوالے سے وہاں پر کینپوں پر جانا بھی ہے اور اپنے کارکنان کا مرال بھی بلند کرنا ہے جو 29 اپریل کو موشید روح اس میں مرانوے پاچسانوے جلسے کے حوالے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں اور اندرون شہر کے حوالے سے اس حوالے سے بھی میں بات کرتا چلوں کہ اندرون شہر اس حوالے سے بھی بہت اہمیت تاریخی اہمیت رہتا ہے کہ جب کبھی بھی اسی قیاسی جماعت کو لاہور میں طاقت کا مظہرہ کرنا ہوتا ہے تو وہ اندرون شہر کے نوجوانوں کا اور خصوصی طور پر تھروں کے اوپر بیکھے لوگوں کا سہارا لیتے ہیں جلسے اور جلوسوں ریلیوں کی رونت جو ہوتی ہے لاہور میں وہ اندرون شہر کے باسی ہوتے ہیں اس لیے لاہور شہر کی اور اندرون شہر کی جو ہے اہمیت کے حوالے سے تاریخی ہے اور امران خان نے بہت تاخیر صحیح صحیح لیکن انہوں نے یہ اندرون شہر کے لوگوں کو تچ کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ اب وہ انتخابات میں لاہور میں مسلم لیگ نون کو تب تائم دینے جا رہے ہیں اور اندرون شہر میں آج یقیناً تحریک انصاف کے لوگوں نے بہت کوشش کی کہ جو نامور لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے وہ کسی طرح امران خان کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہو جائیں لیکن میری اطلاعات کے مطابق اب تک صرف چند کانسلر ہی وہ توڑ سکے ہیں اور آج چند کانسلر امران خان کے کافلے میں شامل ہوں گے اندرون شہر سے نامور جو تاجر ہیں نامور جو سیاسی کرکن ہیں یا وہاں پر کامیاب ہونے والے ناظرم کانسلر بہت بڑا نام جو ہے وہ اندرون شہر کا ابھی تک میری اطلاعات کے مطابق وہ شامل نہیں ہو رہا لیکن امران خان کا یہ جو آج کا ایونٹ ہوگا وہ انتیس کے جلسے کے لیے یقیناً ایک بہترین ریسل ہوگی اور اس حوالے سے اندرون شہر کے تاریخی حوالے سے میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہ اندرون شہر کا جو تاریخی حوالہ اس طرح بھی ہے کہ یہ کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کا گھر ہوا کرتا تھا اور لاہور کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے اندرون شہر سے نکلتے تھے اور لاہور کے جلسے جلوسوں کی دورنک بنتے تھے پھر ایک وقت آیا کہ جب جہانگیر بدر اپنے آخری سیاسی کیریئر میں الیکشن لڑنے جا رہے تھے تو شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کے اس جو مضبوط قلعہ تھا اس کو دورا اور شہباز شریف کا یہ قلعہ بنا اور پھر شہباز شریف سے یہ وراثت جو ہے وہ حمزہ شہباز کے پاس آئی اور اس وقت حمزہ شہباز وہاں پر ایمینے ہیں اور ان کا اس حلقے سے اس حلقے پہ بہت کنٹرول ہے اور یقیناً دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی اس حلقے میں حمزہ شہباز جو ہے وہ اس کا پلرہ باری ہے اور بالاگستی حمزہ شہباز کی بھی ہے لیکن امران خان اگر یہ مسلسل اندرون شہر پر تک کرتے رہے اور اسی طرح سرکر روڈ اور اندرون شہر کے یونین کونسل کے جو حلقے ہیں وہاں تک اگر یہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے تو یقیناً اس حلقے میں درار دالنے میں تریک انصاف کامیاب ہو سکتی ہے تریک انصاف کامیاب ہو سکتی ہے ارشد یحسین یہ بھی بتائے گا کہ اب تک یہ خبروں کے مطابق منارہ پاکستان پر جلسے کی اجازت نہیں دی گئی انتظام میں کی جانت سے اگر جلسے کی اجازت نہیں ملے گی تو اگلی علاہ عمل کیا ہوگا دیکھیں یہ جو بہت بڑے جلسے ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کے اس کے لئے اجازت کی ضرورت ہوتی نہیں ہے یہ فارمیلی اجازت نامان لینے دینے کی بات چلتی ہے لیکن آپ دیکھئے ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ جلسے کی اجازت کے لئے درخواست دی جاتی ہے لیکن اس کے درخواست کو جو ہے وہ ان کو اجازت ملتی نہیں ہے ابھی حالی میں آپ دیکھ لیئے جماعت السلامی مالوں نے وہاں جلسہ کیا ان کو اجازت نہیں ملی تھی اس کے بعد لبیک تحریک انہوں نے وہاں پر جلسہ کیا تو ان کو بھی اجازت نہیں ملی تھی اور دونوں نے جلسہ کامیاب جلسے کیے اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاب بھی وہاں پر جلسہ کرے گی اور ہر حالت پر کرے گی اور انہوں نے اپنا اس معاملے کے اپنی حکمت عملی بھی مرتب کی ہے اگر انتظامیہ نے ان کو اجازت نہ دی تو وہ جہاں جہاں سے وہ چلیں گے جہاں جہاں سے ریلین نکلیں گی وہاں وہاں وہ دھرنے دیں گے اور اس پر شکیر احجاد ہوگا اور یقین اس طرح اس حالات میں مسلم لی قنون کے لیے مسلم لی قنون کی صوبائی حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ این موقع پر انتظامیہ کو اجازت دینا ہوگی بہت شکریہ ارشد یاسین سینئر صحافی ہمیں اپریٹ کر رہے تھے اندرون نے شہر کے رہائشیوں کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ سیاسی قیادت پاور شو کے لیے اندرونے لاہور کا رخ کرتی ہیں اور ارشد یاسین کی اطلاعات کے مطابق چند کانسلر ہی کپتان کے قافلے میں شامل ہوئے ہیں